ہمارے چینل امیزنگ ایڈکیشنل پوائنٹ میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے جیسا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کے اگلا چیپٹر ہم لوگ کا ٹاور کرین ہوگا تو دوستوں آج ہم لوگ ٹاور کرین کے بارے میں چہچا کریں گے تو پہلے آپ آئیے اور اپنے سائٹ پہ آئیے آگئے اپنے سائٹ پہ یعنی بورٹ پہ تو آپ دیکھئے یہ ٹاور کرین ہے یہ لمبا مونچہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے ٹاور کرین کا یہ لمبا آرم ہوتا ہے اور یہ ریل ہے اس کے اوپر ٹاور کرین چلتی ہے آگے پیچھے بہت سی ٹاور کرین ہے جو نہیں چلتی ہے صرف فکس کیا جاتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے تو یہ چلنے والی ہے ٹاور کرین اور یہ اس کا ہک ہے یہ لوڈ یہاں سے اٹھاتی ہے اور یہ ویل ہے اور اس کے ساتھ میں یہ جو یہ ویل ہے یہ آگے پیچھے جاتی ہے جیسے کہ یہاں سے اٹھایا اگر اس کو یہاں پہ دینا ہے تو یہاں دے دے گی یہاں دینا ہے تو یہاں آکے یہاں دے دے گی تو اس لئے میں نے یہ بتایا کہ آپ جائیں سائٹ پہ اور اس کے بعد میں ایس ایس ایفٹی آفیسر اور پتہ چلا کہ یہ کرین ٹور کرین یہ لمبہ ہونچا آپ گھورا جائیں کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے گھورانی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میرا چینل آپ کے ساتھ ہے پورا میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کیا ہے جیسے کہ آپ کسی بھی جوب پہ جاتے ہیں تو وہاں کے انچارج سے ملتے ہیں یہاں بھی آپ کو جانا ہے تو یہاں جو انچارج ہے اس سے ملیے لیفٹنگ کا کوئی ریگ سپریٹینڈنٹ ہوگا ریگنگ کا فورمین ہوگا ریگنگ کا ریگنگ سپروائزر ہوگا وہ انچارج ہوتے ہیں لیفٹنگ کے تو ان سے جا کے ملیے وہ سب دیکھ لیجئے جیسے فاؤں سے بھی دیکھنا ہے ٹول باکس ٹاک کیا ہے نہیں کیا ان سے بھی پوچھنا ہے سب کبر اخب پی پی میں ہے نہیں ہے ان سے بھی دیکھنا ہے اور یہ سب چیزیں دیکھ لیے بیڈیکیشن بھی دیکھئے تو اس کے علاوہ بھی اس کے اترکت بھی بہت سے کام ہیں جو ان کرنوں میں نہیں ہوتے تھے اب آئیے تو سب سے پہلا تو آپ کو یہ ملے گا کہ آرم گھوم کر پورا یہ جو ہے آرم ہے نا یہ پورا گھومتی ہے تو یہ گھوم کر دے گی اس سے بڑے فائدے ہیں بہت سے بہت فائدے ہیں بہت ہی حصول کرین ہیں اگر آپ کو چھوٹا بھی سوانہ اٹھا کے اور کہیں دینا ہے دور وہ آم سے وہاں اوپر پہنچا دیتی ہے وہ جانے کے ضرورت نہیں چڑھنے کے ضرورت نہیں سیرے یہاں سے اور وہاں پہ پہنچا دے گی یہ یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت اسپیسلٹی یہ ہے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ لمبے اس کا لمبا ہونے سے بہت دور تک اس تیچر پہ یہاں اٹھا کے اور پلک جبکتے وہاں پہنچا دیتی ہے ٹائم سیوی خیر چلیے اب آئیے آپ یہاں پہ اب یہ کرین ہے تو یہاں پہ ہیجارڈس بھی ہوگا کیا ہیجارڈس ہیں اس میں آپ کی تو ڈیوٹی ہیجارڈس کو ختم کرنے کی کم کرنے کی ہے تو مین تو یہ ہے تو آپ چلیے آئیے دیکھیں اس میں کیا کیا ہے دیکھتے ہیں تو دوستوں اس میں ہیجارڈس یہ ہیں لکھے ہوئے ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں کیسے اس کو ریڈیوز کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو تیار ہیں گوڈ آئیے پہلے آئیے آپ اگر اپریٹر اگر ایکسپرٹ نہیں ہے اور اس کے پاس آئی ڈی ہے اس کا اور واقعی صحیح کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے اگر صحیح کام کرتا ہے تو ویری گوڈ اور اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے تو نہیں چلے گا کیونکہ یہ اوپر کا معاملہ ہے کیونکہ یہ جب اوپر اٹھا کے اور گھومتی ہے وہ عام تو لمبا رینج ہے بہت سے اس میں آپ کو ایکسٹیکچر ملیں گے سمان ملے گا آدمی ملیں گے کسی کو بھی ہٹ کر سکتا اگر اس کو ججمنٹ اس کے پاس صحیح نہیں ہو تو تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے پہلا اگر دوسرے پہ آئیے اگر کرنس لیور گیئر ویل ریل سٹاپر ای ٹی سی آر نوٹ انسپیکٹڈ بائی کمپیٹنٹ پرسن یعنی کہ یہ جو ٹاور کرن ہے اس کا مینٹیننس ہوا نہیں ہوا ہے اس سارے چیزوں میں گریزنگ ہوئی نہیں ہوئی ہے مینٹیننس ہوگا تو گریزنگ بھی ہوگی کیونکہ دیکھیں ویل ہے ادھر چلنے والی یہ ریل پہ یہ چلنے والی یہ بھی ویل ہے اور اوپر اندرس بھی گیئر ہے تو بہت سائز میں یہ ہے یہ بھی روپ بھی جو لفٹنگ روپ ہے وائر کی ہوتی ہے جو یہ بھی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے تو اوپر جائے گی تو یہاں پہ رول ہوگا تو چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی یعنی کہ سب موو کرتے ہیں جتنے بھی اس میں ویل ہیں اور جتنے بھی چیزیں یہ سب مووینگ ہیں موو کرتے ہیں تو اس کو گریزنگ اور اس کا مینٹیننس بہت ہی ضروری ہے تو نہیں تو کہیں بھی اس ٹک ہو جائے گی کہیں بھی رک جائے گی تو اس کی لیے اس کا مینٹیننس بہت ضروری ہے کسی کمپیٹنٹ ویکتی دوارہ تو یہ ہو گیا آپ آئیے تیسرے پر ایف دیر اس آنادر کرین دوستوں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا لمبا رینج ہے اس کا آرم لمبا ہے ایسے گھومتی ہے تو سوچئے کرولر کرین ہے آپ کی گروپ کرین اس کا بھوم بھی ہے وہ لمبے لمبے ہونچے ہونچے ہوتے ہیں تو دوسری کھیہن رہے گی تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ آرم گھومے گا تو اس کو ہٹ کرے گا اب کرین لگی ہوئی ہے اور یہ آرم ہٹ کرے گی اسے تو وہاں بھی خطرہ ہے ڈیمیج کر دے گا بہت بڑا خطرہ ہے وہ تو آپ کیا کھیجے گا کومن سنس سے سوچئے ہم سمجھ گئے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بلکل صحیح آپ نے سمجھا یہ کرین کو ریموب کریں گے وہاں سے اس کو ہیزارٹس کو ختم کرنے کے لئے کھم کرنے کے لئے وہاں سے اس کو ہٹا دیں گے اور انچارج کو بولیں گے کہ بھائی یہ اس کرینج میں جتنی چیزیں آتی ہیں جتنے کرین ہیں سب کو ہٹاؤ نہیں تو وہ ہٹ کرے گی تو بہت بڑا حدثہ ہو جائے گا بہت بڑا ایکسٹنٹ ہو جائے گا تو آپ وہاں سے اس کو ریموب کرائیے کرین وہاں سے ہٹا دیئے اور انچارج کے باہر کر دیئے آپ نے خطرہ بچایا very good اب آئیے آپ چوتھے نمبر پہ if there is no stopper on the rail دوستوں یہ میرا پرسنل experience ہے میرا پرسنل experience ہے جب بھی میں ٹارکرین کو دیکھتا تھا اور آتی جاتی تھی تو مجھے ایک فکر لگی رہتی تھی کہ وہ اسٹاپر صحیح ہے نہیں ہے اور اگر اسٹاپر نہ ہو تو پھر کرین تو باہر بھی چلی جائے گی آپریٹر تو اوپر بیٹھا ہوا وہ تو نظر نہیں ہے تو میں ہمیشہ بولتا تھا جو سائٹ کے جو بھی انچارج ہوتے تھے ان کو بولتا تھا کہ اس کو اسٹاپر نہیں ہے دیکھو اسٹاپر لگاؤ اسٹاپر پرپر نہیں ہے اسٹاپر لگاؤ تو یہ اسٹاپر دو ہوتے ہیں جو اس کو روکتے ہیں تو اسٹاپر دونوں ہونا بہت ہی ضروری ہے مست ہے تو آپ نے یہ اتنا بڑا خطرے ہونے سے بچایا اسٹاپر آپ نے سیکر آیا اب آئیے آپ پانچویں پہ if climate is too windy دوستوں یہ بہت ہی important بہت ہی important اور کرین کے لیے یہ ہیزارٹس ہے اگر تیز ہوا آدھی یہ چلتی ہے تو کرین پلٹی مار دے گی یہ بہت بڑا danger بہت بڑی بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا یہ رسک ہے تو اس کو کیسے دور کریں گے اس ہیزارٹس کو ضائع سے بات ہے کہ اس کو بند کرا دیں گے دوسرا کوئی راستہ نہیں تو ہم انچارج سے بولیں گے کہ آپ اس کو بند کیجئے اتنی تیز ہوا میں اتنی تیز آدھی میں آپ کرین کا کام کر رہے ہیں اگر پلٹی مار دے گے تو سارا کام تو درہا کدرہ رہ جائے گا کتنا پیشے چاہ جائے گا تو آپ immediate بند کیجئے immediate آپ stop کیجئے یہ مجھ سنیے کہ نہیں نہیں تھوڑا سا رک جائیے دو میرے دک جائیے کیونکہ کرین پلٹی مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لائے گا اس لئے بلکل نہیں ترنت stop کیجئے کہا ہے چاہے کوئی بھی ہو superintendent ہو کوئی بھی ہو ہونے دیجئے آپ ڈڑیے نہیں کیونکہ جب گر جائے گا تو کوئی ساپنے نہیں آئے گا آپ کی responsibility بن جائے گی تو آپ stop کیجئے تو wind کا میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو نوٹ کر لیجئے 20 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یا اس سے زیادہ اگر سپیڈ ہو جاتی ہے ہوا کی تو پھر آپ کرین کو stop کر دیجئے الاوڑی نہیں ہے کہ آپ کام کریں ایک دم ترنت stop کیجئے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا ایک device ملتا ہے جو آپ کے پاس ہوگا اس سے آپ کو پتہ چلے جائے وینڈ کی سپیڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ اپنے سینئر سے فون کر پوچھ پوچھ وہ آپ کو بتائے گا تو سمپل اگر اتنی ہے تو آپ بند کر دیجئے اور ایسے تارکن میں اوپر گیج لگے ہوتے ہیں اس میں بتاتا ہے اور جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ نہیں نہیں چلاتے ہیں پھر بھی وہ نیچے سے پریشر پڑتا گیا چلا تو بچار کام کرنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں آپ سٹاپ کیجئے تو یہ آپ آپ نے بہت بڑا خطرہ بچایا ہزار کو آپ نے کم کیا اوکی اب آئیے ایس ایکٹیوٹیز 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 ایریکشن کا کام کر رہے ہوں جب یہ موو کرتی کرین لوڈ لے سب کو ہٹا دیجئے بولیے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہٹو اس کو چلے جانے دو جب وہ لوڈ لے کے چلی جاتی ہے اس کے بعد میں پھر کام کرے تو جس وقت یہ لوڈ لے کے اور کرین کام ہو رہا ہو وہاں سے اس کو ہٹا دیجئے جب آرم جائے ادھر سے تو اس کو ہٹا دیجئے سب کو آدمی لوگ کو ہٹا کے خالی کر دیجئے کیونکہ مان لی جائے کہیں گر گیا تو بہت بڑا حقصہ ہو جائے گا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے کیا تو آپ نے یہ ہزار بہت بڑا خدم کیا اب آئیے دوستوں بہت دیان سے سنیے یہ یہ بہت کم لوگ بتائیں گے شاید کتاب میں بھی نہیں ملے گا آپ یہ میرا ایکسپینس ہے دیکھئے یہ جو کرین ہے یہ چاروں طرف ایسے گھومتی ہے ایسے یہ اپنے پوری طرف موف کر سکتی ہے یہاں سے پوری موف کر تی تو جب کرین ڈیوٹی ختم ہوتی ہے شام کو آپ پریٹر لوگ کر کے چلا جاتا ہے تو سمجھ یہ بہت بڑا ڈنجرس چیز ہے کیوں کیونکہ جب لوگ کے چلا جائے رات میں آندھی چلے بہت تیز ہوا تو پلٹی مار دی تو اس لئے اس کو انلاک ہونا چاہیے کبھی بھی کرین آپ جاتا ہے تو اس کو انلاک کرتا ہے تو آپ پتہ کر لیجئے آپ نے کرین کو انلاک کیا نہیں کیا آرم کو آم لوگ ہے تو انلاک کرائیے بہت ضروری ہے انلاک ہو جائے جتنا بھی انلاک ہو جائے جتنی بھی سپیٹ سے آئے کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا وہ موو کرتی دائے گی پلٹی نہیں مار گی چلیے پھر آپ آئیے اگر نہیں دکھائی دیتا ہو وہ دو کنڈیشن میں ہوتی ہے یا تو فوق ہو تو کام بند کر دی جیے کیونکہ دکھائی نہیں دے گا آپریٹر کیسے کام کرے گا کہیں بھی لے جا گا ہیٹ کرے گا مار دے گا تو بلکل نہیں کوئی کتنا بھی بولے فورز کرے آپ ڈر یہ نہیں آپ سے زیادہ بولے آپ اپنے سینجر کو فون کر دی 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 دیکھیں دیکھیں سار ایسا ہے اور یہ فورز کر رہے اور دکھائی نہیں بلکل سٹاپ کیجئے اندھیر میں نہیں دکھائی دے گا لائٹ کی ویسطہ نہیں ہے لائٹ کا انتظام نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا تو سٹاپ کیجئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آگے آئیے اگر 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 کمیونکیشن گوڈ کمیونکیشن دیگر اور آپریٹر کے بیچ میں ہونا چاہیے وہاں سے اس کو نظر آنا چاہیے وہاں سے بات ہونا چاہیے تو آپ پوچھے کہ سر کیسے بات ہوگی وہ تو یہاں سنتے ہیں تو وہاں اتنی دور نہیں سنائی دیتا ہے وہ اتنا اچھا کرن پر بیٹھا ہوا ہے وہ کئیسے بولے گا کئیسے برابر ہے نہیں کام کر رہا نہیں کر رہا تو اس کو لے بھائی بھائی چارج میں ڈالو یہ اچھا لے کے آؤ جس میں آواز نہیں دیتا ہو تو آپ دیکھئے بہت ضروری ہے بھی آپ تو جانتے ہیں کمیونکیشن کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی خطرے کو رکنے کے لیے تو آپ وہ چیز دیکھ لیجے چلیے پھر آخر بھائی اپ اف اوورلوڈ تو دوستو اوورلوڈ کیا ہے کہ یہ جو ٹاور کرین ہے اس کا جگہ پہ الگ جگہ پہ الگ کیپسٹی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ مان لیجے سپوز یہاں پہ آٹھ ٹن کا کیپسٹی ہے تو نہیں ہوگا جتنا ہی آپ ادھر آئیں گے اتنا ہی کیپسٹی گھٹا جائے گا اگر یہاں ٹن ہے تو یہاں چھ ٹن ہے یہاں چار ٹن ہے یا تین ٹن ہے یہاں آڑھائی ٹن ہے دو ٹن ہے اس طرح سے تو جہاں پہ جو اس میں بورڈ لگا ہوتا چھوٹے چھوٹے بورڈ لگتے کلیر لکھا ہوتا ہے ایٹ ٹن سکس ٹن فور ٹن اس طرح سے یہاں یہاں پہ پورا دکھائی دیتا ہے تو جتنا ہے اس کے حساب سے لوڈ اٹھنا چاہیے اور اس طرح سے تو آپ نے دیکھا کہ اتنے پوائنٹ جو ہے اتنے کیا کرنا ہے اور کیا ہم دیکھنا ہے کیا ہزار ہے اور کیا ہم کیسے رکھیں گے اگر اس میں بھی نہیں ہے تو کمن باکس میں ڈالیے گا جو بھی کنفیز ہونے دور کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلکل آپ لوگوں نے سمجھ لیا گیا اس کو اوکے دوستوں تو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس پلیس یہ سبسکرائب کیجئے اور یہ بل کا بٹن دبائیے اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہم دوسرا ویڈیو اسی جو سے آپ کو اچھے طریقے سے بیل سکیں تو اپنا جو نیسٹ چیپٹر ہوگا وہ ہوگا اوور ہیڈ کریں تو اس کے بعد میں ہم لوگ دوسرا چیپٹر لیں گے فورت چیپٹر تو وہ اوور ایڈ کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اوکی ڈیو دوستو آج بس یہی پہ سماپ کرتے ہیں اور تب تک کے لیے گوڈ بار